اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شبانہ فیزیو تھئرپسٹ فرم ڈی اے جی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس وقت ہمارا پیارا پاکستان بھی اس مولک وابا کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہا ہے بہت سارے اویرنس میسجز آپ تک پہنچ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی بات میں دوبارہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہم بھی اس کرونا وائرس جیسی مولک وابا سے دو طرح سے ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں ایک تو وہ حکمت عملی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس میں پابلک اویرنس جتنی بھی ہو چکی ہے اس میں سے جو ہے ایک تو سب سے امپورٹن چیز جو ہے کہ وہ ایک تو ہوم آئیسولیشن بہت امپورٹن ہے اس میں ہم اپنے آپ کو نہ صرف بلکہ ہم اپنی فیملی کو بھی اس بیماری سے بچا سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہینڈ سینٹائزر کا استعمال اگر وہ آویلیبل نہیں ہے تو سابون سے ہاتھ دوئیں باہر جائیں تو ماسک کا استعمال ہے اور تھرڈ جو ہے وہ ہے سوشل ڈسٹنس سوشل ڈسٹنس مطلب آپ جسے بھی کسی سے بات کریں کم سے کم تین سے چھے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے اچھا یہ تو ہو گئی حکمت عملی اور دوسری جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور جو کہ بہت کارگر ہے کیونکہ وہ ہے ہمارا پیارے رب العزت پر توقل ہم مسلمان ہیں انہیں کی حیثیت سے ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے ہمارے پاس وینٹی لیٹرز نہیں ہے ہمارے پاس موڈرن ایکیوپمنٹ نے ہیں ہمارے پاس موڈرن ہاسپیٹلز نہیں ہیں میڈیسنز نہیں ہیں ٹیسٹنگ کیٹس نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس سوپر پاور اللہ پاک کا ساتھ ہے اور ہم سب مسلمانوں کا اس اللہ پر توقل ہے اور ہم سب کے اتنے لاکھوں مسلمانوں کے آنسو ہیں ہمارا استغفار ہے اپنے رب کو منانے کے لیے بس یہی ہمارے پاس سب سے بڑا ہتیار ہے جس کے ذریعے ہم اس کرونا وائرس جیسی وبا کو کابوم کر سکتے ہیں جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا خوزوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیرے بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو صحت مند رکھے آپ لوگوں کا تعاون چاہیے آپ لوگ اس سے ڈرے نہیں لیکن آپ سب مل کے اس کا مقابلہ کریں ہم سب میڈیکل پیرا میڈیکل سٹاف سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مقابلہ کرنے کی اپنی مدد سے توفیق دے شکریہ بہت بہت اللہ حافظ